اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم مہی رمضان المبارک کے تمام میسجد آپ کو بتا رہی ہیں کہ تقویٰ کیسی آئے گا نقص اور قلب کی تحانی کیا ہے صحبی ایمان کو دل والا ایمان ملے گا اور صحبی اسلام کو ظاہری اسلام ملے گا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی اگر قلب والا ایمان بنائیں گی تو آپ کو اس روزے کا باطلی فائدہ ملے گا اور آپ صحبی ایمان ہوں گی اور اگر آپ صرف ظاہری شریعت پر روزے کے مسائل اور روزے کے احکام پر اتفاہ کریں گی اور آپ اس روزے کو دل کا روزہ یعنی طلبی روزہ نہیں بنائیں گی تو پھر یہ صرف ظاہری روزہ رہے گا اور آپ صحبی اسلام ہوں گی کیونکہ اللہ تعالی نے خود ہی کہا ہے کہ رابیوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ نے کہا نہیں تم اسلام لائے کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا اس لئے تم مسلمان تو ہو لیکن مومن نہیں ہو تو صحبی ایمان پر میں کے لیے دل میں ایمان کر ہونا ضروری ہے جب دل میں ایمان ہوگا تو آپ کا روزہ بھی دل کا روزہ ہوگا پھر اس روزے سے پھر اس سیام سے پھر اس سوم سے پھر اس تراوی سے پھر اس ذکر سے آپ کی تار حبل اللہ سے ملے گی ہر عبادت اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے ہر عبادت تا ظاہری اور باطنی فائدہ ہے لیکن اس وقت امت صرف ظاہری پر اتفاہ کر رہی ہے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر وہ حصہ امت کا ہے جو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی توجہ ہے شریعت کے سکون میں آتی ہر دنیا کا پڑا لکھا بندہ حدیث پڑھ سکتا ہے مسائل پڑھ سکتا ہے اردو کی اندر تفصیر اور ترجمہ پھنکے خود انڈرسٹینڈنگ کر سکتا ہے ترجمہ اور تفصیر پڑھنے کے لیے زندگیاں نہیں لگائی جاتے وہاں پہ تو ایک دفعہ دو دفعہ چند سالوں میں آپ خود عالم بن جائیں گے لیکن باطنی ایم نہیں آئے گا تو رب نہیں ملے گا اس لیے ایسا روزہ رکھیں جس میں صرف سواب ہی نہیں صرف برکت ہی نہیں صرف عجر ہی نہیں صرف جنت ہی نہیں بلکہ اس روزے سے آپ کو آپ کا رب ملے تو کوشش کریں یہ کام دھونڈنے سے ہوگا اب آپ نے صاحب ایمان سے سل اب آپ نے صاحب اسلام سے صاحب ایمان کی طرف سفر کرنا ہے اور یہ سفر کیسے ممکن ہوگا جب آپ نفس کے ساتھ جنگ کریں گے قلب کو صاف کریں گے ہر جیسے گریز کریں گے جس سے نفس طاقتوار ہوتا ہے اور ہر وہ کام کریں گے جس سے قلب طاقتوار ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے نفس کو کمزور کرنا ہے ہر وہ کام کریں گے جس سے نفس کمزور ہوتا ہے اور قلب مضبوط ہوتا ہے اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ممکن طرح سے کہ نفس کمزور ہو اور آپ کا قلب جو ہے وہ مضبوط ہو اور اللہ کا ذکر اللہ کا قرآن دل میں اتنا بس جائے کہ آپ کے اندر نور کی بھرمار ہو جائے جب آپ کے اندر نور ہوگا تو پھر باہر سے بھی رحمتیں برسیں گے پھر آسمان کے لیے دروازے کھلیں گے پھر آپ کے لیے وہ جو حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماہی رمضان مبارک میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں برائیاں کرتا رہے اور اللہ اوپر آسمانوں کے دروازے کھول دیے یہ کہانی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کام خود کرنا ہے اس کا ترجمہ بھی ہی بنتا ہے کہ یہ کیا جائے گا کر دیا گیا نہیں ہے اب آپ نے جب اپنی اندر نار کا دروازہ بن کر دیا آپ کے اندر نار جائی نہیں رہی تو سملی جہانم کا دروازہ بند ہو گیا اور جب آپ کے اندر نور کیا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا اور جب آپ نے نفس کو غزائی نہیں دی تو سمجھ لیں وہ جتڑا گیا اور اس کو تالے لگ گئے اور وہ قید ہو گیا مومنوں یہ کام آپ نے خود کرنا ہے کرو گے تو بند ہو گا ورنہ بھی بھی سب کچھ وہی ہے شیطان ابھی بھی بندوں کے پیچھے ہے وہ برگلائے گا یہ مت سوچنا ہے کہ رمضان میں آپ کو کوئی برگلائے گا نہیں کوئی وسوسے نہیں ڈالے گا کوئی برے کام نہیں ہوگا ایسا ہوتا بھی نہیں ہے اسی وجہ سے امت رمضان سے بدغمان ہو رہی ہے لہذا رمضان کے حقیقی محکوم کو ضرور سمجھے اور اس کو اپنے اوپر لانگو کریں جزا کرنا خیل